ہیلو دوستوں جہ دنیا جتنی خوبصورت ہے اتنی ہی روچک بھی ہے آپ نے اس دنیا سے جوڑی کئی ایسے روچک تتھیوں کے بارے میں سنائی ہوگا جو لوگوں کو حیران کر دیتے ہیں آج ہم آپ کو کچھ ایسے ہی روچک تتھیوں کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جسے جاننے کے بعد ساید ہی آپ اس پر یقین کریں تو آئیے اٹھارٹ کرتے ہیں مگھالے میں ایک ندی ہے اومنگ گوٹ ندی جسے بھارت کی سب سے ساف ندی کہا جاتا ہے یہ ندی مولیانگ گاؤں کے پاس ہے جسے ایسیا کا سب سے سوکچ گاؤں کہا جاتا ہے گاؤں میں قریب تین سو گھر ہیں اور سبھی مل کر اس ندی کی ساف صفائی کرتے ہیں سب سے خاص بات یہ ہے کہ اس ندی میں گیندگی فیلانے پر لوگوں سے پانچ ہیار روپے تک کا جرمانہ وسولہ جاتا ہے نامی بیا ایک ایسی جگہ ہے جہاں اٹلانٹنگ مہساگر یہاں کے ویشٹ کوشٹ ریگستان سے ملتا ہے یہ دنیا کا سب سے پرانا ریگستان ہے جو قریب ساڑھے پانچ کرون سال سے بھی زیادہ پرانا ہے خاص بات یہ ہے کہ یہاں دکھنے والے ریت کے ٹیلے پوری دنیا کے سب سے بڑے ہیں عام طور پر ایسا مانا جاتا ہے کہ نوٹ کاغچ کے بنتے ہیں لیکن آپ کو جان کر ہرانی ہوگی کہ نوٹ کاغچ کے نہیں بلکہ کپاس کے بنتے ہیں ایسا اس لئے کیونکہ کپاس کاغچ کے تلنا میں ادھک مجبوط ہوتے ہیں اور وہ جلدی فٹتے نہیں ہیں جیسا کہ دنیا بھر میں پینے کے پانی کے قلت کتنی زیادے ہیں یہ تو جگ جائر ہے لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ آخر وہ کون سا دیس ہے جہاں دنیا میں سب سے زیادے پینے لائک پانی ہیں اگر نہیں تو ہم آج آپ کو بتا دیں کہ اس دیس کا نام ہے پرچیل جہاں نو کرنیا جلد سنسادنوں کی اچھتا ماترہ ہے جو کول 8233 گھن کلومیٹر ہے مہراشت کا راجکیہ پکشی ہریل ایک ایسا پکشی ہے جو کبھی دھرتی پر اپنا پیر نہیں رکھتا انہیں اچھے اچھے پیڑ والے جنگل پسند ہیں ہریل پکشی اکثر اپنا گھوشلا پیپل اور برگت کے پیڑ پر بنانا پسند کرتے ہیں یہ سماجک پرانی ہیں اور ادھکتر جھنڈ میں ہی پائے جاتے ہیں ساید یہ آپ جانتے ہوں گی کہ اجوائن کے کھانے میں جتنی ہمارے سری کے کائلوری لگتی ہے اتنی اجوائن میں بھی نہیں ہوتی اکثر گدھا اور کھچر کو ایک ہی پرجائد مانا جاتا ہے لیکن کیا آپ لوگ جانتے ہیں کہ گدھا ریت کے دلدل میں دھوپ سکتا ہے لیکن کھچر نہیں کیا آپ نے کبھی نوٹیس کیا ہے کہ سور آسمان کے طرف دیکھتے ہیں نہیں تو میں آپ کو بدا دوں کہ سوروں کے لیے آکاس کے طرف دیکھنا اسمبہ ہوئے تو دوستوں آسا کرتا ہوں آپ کو یہ جنکاری پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں دھنیوان